اسلام علیکم کیا حال ہے میری پیاری سیوٹیو فیملی کا اور ویٹم تو آئیشہ ولوکس تو ابھی یہ صبح کا ٹائم ہے اور میں نے سوچا آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں پنڈی اسلامباد کا موسم اتنا خوبصورت ہوا ہوا ہے اور گلی کے بھی بچے سارے باہر نکلے گئے تھے اور کھیر رہے تھے اور بارش میں خوب انجوائی کر رہے تھے یہاں پہ اب میں ناشتہ بنا رہی ہوں اور بہت کم ہوتا ہے کہ اب میں صبح کے بعد پراتھا بناتی ہوں آئی موسم اتنا خوبصورت تھا کہ میرا بھی دل کر رہا تھا کہ میں بھی پراتھا کھوں تو میں امی کے لیے اپنے لیے بھائی کے لیے پراتھا بنا رہی تھی تو میرے جو پراتھا بنانے کا طریقہ بہت سمپل ہے اور اس میں بہت جلدی جلدی سے فٹا فٹ پراتھے بن جاتے ہیں اور بل بھی کافی زیادہ اچھے بنتے ہیں یہ نہیں کہ اس کو میں بار بار تہیں لگاتی ہوں اور بار بار اس کو رول کرتی ہوں تو یہ آسان طریقہ ہے اور یہ وہ طریقہ ہے جو میں نے ہوتلز والوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنی سی اپ پہ پھلا لیتے ہیں اور رول کر کے اور اس طرح مطلب بل ساتھ دے کے اس کو پورا رول اپ کر رہیتے ہیں اپنی فنگرز کے اوپر تو ایسے بہت پراتھے اچھے بن جاتے ہیں اور کرسپی بھی ہوتے ہیں یہ کہ اگر آپ کا وائی ٹاٹا یوز کرتے ہیں تو پراتھے آپ کے بہت اچھے اور لچھے دار بنیں گے اور یہ بات ہے آپ جتنے زیادہ اس کو بار بار بھیل کے کریں گی تو اتنے ہی اس میں بالائیں گے اور میں جو پراتھے کو بہت زیادہ آئیل نہیں لگاتی آئیل سے ہوتا ہے اسی کو ایک سائیڈ پہ لگا کے اور اس کو پھلاتی ہوں اور دونوں سائیڈوں پہ اسی کو کوشش کرتی ہوں کہ کور اپ کر لے سارا پراتھا تو یہ ہے کہ اکثر زیادہ تر لوگ جو ہوتے ہیں وہ گھی میں بھی بناتے ہیں گھی میں بھی ویسے پراتھا بہت مزے کا بنتا ہے لیکن آج کر ہیلتھ ایشیوز اتنے زیادہ ہیں گھی کم ہی یوز کرنا چاہیے اور اتنا فرق نہیں ہوتا اگر آئیل میں بھی آپ بنائیں پراتھے تو بھکر کوئی ٹیسٹ میں اتنا زیادہ فرق نہیں ہوتا لیکن گھی کا یہ ہوتا ہے کہ پراتھا آپ کا زیادہ مزے کا کرسپی اور جو اس کے بل ہیں وہ زیادہ اٹھتے ہیں اگر آپ پراتھے کے اندر گھی لگا اور مکھن کا بھی یہ ساب ہے اگر آپ مکھن لگائیں تو وہ بھی بہت خوبصورت اس کی تہیں نکالتا ہے اور بہت مزے کا پراتھا لگتا ہے یہاں پہ میرا ناشتہ پی ریڈی ہو گیا ہے اور بس میں ابھی ناشتہ کر کے پھر صفائی سٹارٹ کرتی ہوں سب سے پہلے میں اٹھتے ہی ناشتہ تیار کرتی ہوں بعد میں ہی باقی کاموں کو ہاتھ لگاتی ہوں کیونکہ پیر اگر کام شروع کر دے تو ناشتہ رہ جاتا ہے ناشتے کے ساتھ ساتھ میں مسالہ ٹی وی لگا لیتی ہوں اور ریسیپیز اگر دیکھتی رہتی ہوں تو مجھے مسالہ ٹی وی دیکھنا بہت اچھا لگتا ہے اور میں ریسیپیز بھی ٹرائے کرتی رہتی ہوں تو انشاءاللہ اگر میں نے کسی کی ریسیپی ٹرائے کی تو آپ کے ساتھ ضرور شرک کروں گی یہ ڈبٹا میں نے تین چار مہینے پہلے لیا تھا اور اب میں نے نکالا ہے کیونکہ عید پہ مجھے ہے کہ میں اس کے ساتھ کوئی سادہ سوٹ لے کے اس کے اوپر کچھ مطلب ڈیزائننگ ویرہ کروا کے بنوالوں تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں نے کیسے اس کے ساتھ کونسا سوٹ لیا یا کیونکہ ہو سکتا ہے میں سر شرٹ لوں اور اس کے اوپر کچھ لیس گرہ لگوا لوں یا کچھ ایسی ڈیزائننگ کروا لوں تو انشاءاللہ پھر میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ میں کیا لیتی ہوں اور یہ والا جو ڈبٹا ہے یہ بھی میں نے جے ڈوٹ سے لیا تھا سیل میں سے تو یہ مجھے پندرہ 2500 کا ہے اس کی ایکچولی پرائیس کی اور مجھے سیل میں سے یہ 1500 کا ملا تھا تو یہ سلکہ ڈبٹا ہے چائنا سلکہ جو ہوتا ہے یہ وہ ڈبٹا ہے تو اس کے جو ہیں یہ ٹسل سے بھی لگے ہوئے تھے اور بہت خوبصورت یہ ڈبٹا ہے اس کے ساتھ بھی میں سوچ رہی ہوں کہ کوئی شرٹ سی لے کے نا انگرکہ سٹائل آج کافی ان ہیں تو میں سوچ رہی ہوں کہ کچھ ڈیزائن دے کے کہیں سے تو میں اس کا وہ شرٹ بنوا ہوں انگرکہ سٹائل کی تو انشاءاللہ جب میں لینے چاہوں گی تو آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں گی کہ میں نے اب یہ رات کا وقت تھا اور رات کے کھانے کے لیے جو تھا کیونکہ کل میں نے دال بنائی کی وہ بھی پڑی ہوئی تھی اور پھر مجھے تھا کہ کچھ سالن نہیں بناتے بس دال کے ساتھ کچھ کھا لیتے ہیں پھر بھائی کو میں نے بولا کہ چپلی کباب ہیں وہ لا دیں تو ساتھ میں وہ فرائے کر لیتی ہوں اور بس میں روٹیاں ڈالوں گی ساتھ میں پھر آپ لوگ بھی بتائیے گا کہ اکثر ہوتا ہے نا کہ سمجھ نہیں آتی کہ کیا پکائیں کیا کھائیں تو پھر یہ ہوتا ہے کہ چلو باہر سے کوئی چھوٹی سی موٹی کوئی چیز مغوا کے کھا لیتے ہیں تو اسی طرح ہوتا ہے کہ چلو ایک ٹائم کھانا کچھ کباب گرہ ہوتے ہیں فریزر میں پڑے گئے وہ بنا کے کھا لیتے ہیں تو آپ لوگ کیا کرتے ہیں مجھے بتائیے گا کہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ بہت سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیا پکائیں سے ہوتا ہے нач shaking کھانے سے فاری ہوتے بھائی کے ساهم مجھے ایک کے چیزیں نے لیتی تو میں بے گنگے کا چیز پینے کا بہت زندگی تو یہ انکل جو ہے یہ بہت مجھے کا ان کا کرنے کا چیز ہوتا ہے تو میں کرنے کا چیز بھی جوائے کریں گی اور میرا بلوگ تس نہیں کرتا تو اگر آپ کو اچھا لگے تو پلیز آم مجھے کومنٹس پر بطایا کریں مجھے بہت اچھا لگے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں